اسلام علیکم دوستو ایک سوال جو سب سے زیادہ متواتر پوچھا جا رہا ہے اور جب میں نے آخری ویلوگ کیا اس وقت بھی اور اس کے بعد جب میں نے کچھ پوسٹس یوٹیوب پر لگائیں تو اس کے نیچے بھی کمنٹس کے اندر سوال پوچھا گیا کہ کیا پاکستان میں مارشلہ کا چانس ہے اور آگا بہشتی کی پریڈکشن کا حوالہ بھی دیا گیا اور یہاں پر جب میں نے نیومرالوجیکل کلکولیشنز کی پہلی بات تو یہ ہے کہ مارشلہ کا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ چانس نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آثوریٹیرینیزم یا ٹوٹیلیٹیرینیزم کے انڈیکسز جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر اگر آپ فیزیکلی بھی ان کو چیک کریں تو پاکستان نے برما کو اور سوڈان کو یا برما کا نیا نیا میامر ہے میامر اور سوڈان کو ڈیفیٹ کر دیا ہویا آثوریٹیرینیزم اور ٹوٹیلیٹیرینیزم میں اس کے بعد آپ خود جان جائیں گے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی حقیقت کیا ہے اور جمہوریت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے یہ بات بھی آپ کے لیے کلیر ہو جائے گی کیونکہ انڈیکیشنز صرف نیومرالوجیکل ہی نہیں ہوتے کچھ سوشل سائنسز کی بھی انڈیکیشنز ہوتی ہیں اور اگلی بات جو نیومرالوجیکل ہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب پچھلے ویلوگ کے اندر میں نے کچھ دن آپ کو بتایا تھے کہ چھتیس دن پنتالیس دن یا چھون دن ان کے اندر آپ کو نظام بدلتا ہوا نظر آئے گا اور بہت سے لوگ ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ نیومرالوجی میں ہر چیز کی چار ڈیٹس آتی ہیں سامنے اور ہم اپنی انٹیوشنز کے حساب سے ان کو جج کرتے ہیں کہ کب کون سا ایونٹ ہو سکتا ہے تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں اٹھارہ نومبر سے ستائیس ن ہمورالوجیکلی چیک کیا اور آج بھی چیک کیا پی ٹی آئی کے جلسے کا دوران بھی چیک کیا مجھے مریم نواز بھی چیف منسٹر شپ پر نظر نہیں آتی اس کے بعد ان کے کیریئر میں ڈارکنس نظر آ رہی ہے شباز شریف بھی پرائم منسٹر شپ کے عدے پر نظر نہیں آتے اور اس سے بڑھ کر جو شخص جو فارم فورٹی سیون کے پیچھے ہے یا جو اس موجودہ حکومت کے پیچھے ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ تمام تار اختیارات اپنے ہاتھ میں ل لے گا مجھے وہ بھی اپنی سیڈ پر نظر نہیں آتا نائنٹی پرسنٹ چانس یہ ہیں کہ وہ بھی اپنی سیڈ پر نظر نہ آئے اور اس کے ساتھی یا اس کے کولیگ شاید اس کو کیا کہتے ہیں سٹیپ ڈاؤن کرنے پر مجبور کرتے ہیں یا پھر اگر ٹین پرسنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو دوسری صورت میں یہ ہے کہ شاید وہ عمران خان سے صلاح کر لے اور اس کے بعد وہ اپنی سیڈ پر یا اپنے عدے پر قائم رہے اور اس کے بعد ایک اور سٹننگ پریڈکشن کہ اٹھارہ نومبر سے لے کر ستائیس نومبر تک ہی مجھے عمران خان بھی جیل سے باہر آتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ اٹھارہ نومبر سے ستائیس نومبر تک یہ سب کچھ ہو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے پروبیلیٹی کے حوالے سے ایکسٹریم اینڈ بتایا ہے اٹھارہ نومبر سے ستائیس نومبر آخری اپشنز ہیں اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ چینجز آ سکتے ہیں اکتوبر کے آخری ہفتے میں بھی آ سکتے ہیں نومبر کے پہلے ویک میں بھی آ سکتے ہیں یہ آخری اپشنز بتائی ہے اس وقت تک کہ یہ اپشنز مجھے نظر آ رہی ہیں کہ اٹھارہ نومبر سے ستائیس نومبر تک ایکسٹریم اینڈ آپ کو بتایا نومبرالوجیکلی اللہ تعالی چاہے تو یہ سب کچھ پہلے بھی ہو سکتا ہے اور ذرا سا کچھ تاریخیں آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایکسٹریم اینڈ بارال آپ کو بتایا یہ سب کچھ نومبرالوجیکلی معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سٹیٹس کوئ جاری ہیں جو فورٹی سیمن کے پیچھے ہیں یہ پھر بھی اپنی اپنی آخری سسکیاں جو ہیں وہ دسمبر تک لیتے رہیں گے دسمبر دوہزار چوبیس تک لیتے رہیں گے کیونکہ دوہزار چوبیس جو ہے یہ ٹسل بیٹوین گوڈ اینڈ بیڈ ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو نومبرالوجیکلی بتایا تھا جو پاکستان کا اچھا وقت شروع ہونے دوہزار پچیس سے باقاعدہ طور پر شروع ہونے اور جو انقلاب کا باقاعدہ فیز ہے وہ فروری دوہزار پ نظر آتا ہے جو انقلاب بالکل فلفل ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد ایک اور بات آگا بتا ہوں کہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے بھی جو ایک طاقتور شخص ہے وہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کی بات کرے گا وہ عوام کے سنٹیمنٹس کو ریڈ کرنے کی بات کرے گا وہ کہے گا کہ میں نے عوامی سنٹیمنٹس کے مطابق نئے الیکشنز کا اعلان کروا دینا ہے میں نے نئی حکومت لانی ہے لیکن نیومرالوجیکل یہ نظر آتا ہے کہ شاید وہ بھی اپنے عدے پر قائم نہیں رہ بل فرض اگر وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتا اور عمران خان سے صلاح بھی نہیں کرتا تو پاپولر سووریانیٹی نے تو ایگزیبیٹ ہونا ہی ہونا ہے پھر وہ اس شخص کے خلاف بھی ہوگی اور پھر نگران سیٹک پہ خلاف بھی ہوگی لیکن اگر وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے یا پھر وہ یہ کہ عمران خان سے صلاح کر لیتا ہے تو پھر امام اس ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کو بھی مان جائیں گے اور پھر جو الیکشن ہوں گے جو فروری دوزار پچیس میں نائنٹی پرس نظر آتے ہیں اور مارچ یا اپریل میں بھی کسی حد تک تھوڑی بہت ان کی انڈیکیشن آتی ہے جس کے حوالے سے میں نے صوفی سرکل کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی حد تک اگر آپشن ہوئی تو مارچ یا اپریل میں ورنہ نائنٹی پرسنٹ فروری میں اور انران کے جو فروری نائنٹی سیمٹی نائن کا انقلاب ہے اس کی مماسلت کے حساب سے بھی فروری دوزار پچیس میں ہی وہ نظر آتے ہیں وہ پاکستان کے دوسرے شفافترین الیکشن ہوں گے انی سیمٹی نائنٹی پرسنٹ فروری دوزار پچیس کے ہی ہیں ایران کے انقلاب کے اکارڈنگ تو اس حوالے سے دیکھا جائے گا تو وہ جو الیکشن ہوں گے اس کے اندر عمران خان بھاری اکسریہ سے اور پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتیں بھاری اکسریہ سے آئیں گے اور پھر پاکستان کا باقاعدہ طور پر ریولوشنری فیز ہوگا یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا نیومرالوجیکلی بتایا اللہ تعالی چاہیں تو یہ سب کچھ ہو اللہ تعالی چاہیں تو کچ بھی نہ ہو اللہ تعالی چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کو ہے thank you so much